اللہ و اللہ و اللہ اللہ و اللہ انہم من افضل ایامکم یوم الجمعاتی تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے بکسرت درود شریف پڑھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن جس گھڑی کی امید دلائی گئی ہے اس گھڑی کو عصر سے غروب شمس کے درمیان سورج کے غروب ہو جانے کے درمیان میں تلاش کرو کہ جمعہ کے دن مقبول گھڑی کی جستجو میں رہنا چاہیے اس گھڑی کے انتظار میں رہنا چاہیے جس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعہ کے دن ہر آدمی ہر مومن ہر مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ کونسا وقت ہے جس وقت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اس لئے کسرت سے دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے استغفار کا توبہ کا احتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الفلامی مسجدہ اور سورہ دہر امام حضرات کو چاہیے کہ وہ ان دو سورتوں کا احتمام کریں حضور علیہ السلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الفلامی مسجدہ اور سورہ دہر حلعت علیہ السلام کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اسی طرح سورہ کحف کی تلاوت کرنا چاہیے یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور روشن ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرے تو اس کے لئے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور روشن ہو جاتا ہے اور وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کپڑوں کا جو خاص جوڑا ہے نیا کپڑا ہے اس کو پہننے کا احتمام کرنا چاہیے اپنے پاس موجود کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا سب سے اچھا کپڑا پہن کر مسجد کو جانا چاہیے خوشبو لگانا چاہیے لاپروہی سے بچنا چاہیے مسواک کرنا چاہیے تیر لگانا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے تامقدور جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح پورے احتمام سے غسل کرے پھر شروع وقت میں مسجد جائے اور وہ مسجد میں داخل ہو تو گویا کہ اللہ کے راستے میں اس نے اوڑ کا صدقہ دیا اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے گائے کا صدقہ کیا اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے سینگ والے مینڈھے کا صدقہ کیا اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے مرغی کا صدقہ کیا اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ دیا پھر جب امام خدبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو سارے فرشتے جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں دروازے پر دفتر لے کر والوں کا آنے والوں کی نیکیوں کو لکھتے ہیں وہ سارے فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس لیے جیسے ہی ازان اول ہو ازان اول پہلی ازان کے بعد تمام کام چھوڑ کر مسجد پہنچنے کی سعی اور کوشش کریں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودی لصلاة می اوم الجمعہ فسعوا الہ ذکر اللہ وذر البیع اے ایمان والوں اے مسلمانوں اے مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو کوشش کرو سارے کام کاج کو چھوڑ کر خرید و فروغت کو چھوڑ کر بازار کو دکان کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف نماز جمعہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ ہو سکے تو جمعہ کی نماز کے لئے پیدل جانا مسجد کی طرف جانے اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا لحاظ کرنا لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہیں جانا چاہیے حضور علیہ السلام کی حدیث میں ہیں ایک شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا بیٹھ جا تُو نے لوگوں کو تکلیف دی اجلس فقد آزئیتا بیٹھ جا تُو نے لوگوں کو تکلیف دی پہلے جائے پہلی اس سب میں بیٹھنے کی کوشش کرے امام کے قریب بیٹھے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھے دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان جا کر جگہ بنا کر تفریق کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے فکر ہو کوشش ہو پہلے سے احتمام ہو اول وقت میں مسجد میں داخل ہو جائے نیند آ رہی ہو جگہ بدل دینا چاہیے وضو کر لینا چاہیے خطبے کے فوراں بعد نماز شروع ہو جاتی ہے درمیان میں موقع نہیں رہتا اس لیے نیند کو ختم کرنے کے لیے وضو کر لینا چاہیے یہ کم از کم جگہ کی تبدیلی کر دینی چاہیے جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو تو خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے خطبے میں ایسی ویسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے خطبہ دینے والے امام کو خلل ہو قریبی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوں ان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے امام کی طرف ہماتن متوجہ ہونا چاہیے خطبے کو غور سے سننا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن شریعت کے حکم کے مطابق پاکی حاصل کرے پھر گھر سے نکل کر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو اور نماز کے ختم ہونے تک خاموش رہے تو جمعہ سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس لئے خطبے کو توجہ کے ساتھ سننے کا احتمام ہونا چاہیے بلا وجہ حرکت نہ کرے ادھر ادھر کنکریاں اور کچرہ پڑا ہوا ہو قالین اور چٹائی وغیرہ سہیں بچھی ہوئی نہ ہو تو اس کو درست کرنے کی چکر میں نہ پڑے حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کنکریاں ہٹائے اس نے بھی لغو کام کیا ممسل حصا فقد لغا اس لئے اس سے بھی بچیں